کہا تھا کہ میرے ورکر جو ہیں وہ بھی وہاں پہ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کارمائی بچ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ یہ کرتے ہیں دنیا میں کنسیپٹ جو ہے اس کا ہندو میتھالو جی کا کہ جو اچھا برا آپ یہاں پہ وہ کرتے ہیں نا اس کا آپ کو جو اسی دنیا میں ہی اس کا سلح اچھا برا آپ کو مل جاتے ہیں اب یہ دونوں جو ہیں مین اس وقت اس ملک وزیراعظم عمران خان صاحب چلا آ رہے ہیں شیدر شید صاحب انٹیرم منسٹر ہیں دونوں نے ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات جو صورتحال پیدا ہوئی ہے جو بہت تکلیف تھے ہیں اس کے حوالے سے ہیں اور اس پہ کومنٹ کرنا بکوز ایک وہ مسئلہ بہت یہ نازک ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی پہچیتا ہے بے شمار لا تعداد پاکستانی تلاش رزق میں ملکوں سے باہر ہیں کوئی اور بدبخت اسی طرح کی حرکت کہیں اور سے کرے تو پھر پوری دنیا کے ساتھ بائیکارٹ مکروز ملک ہے ہمیں کس کس خانے میں دھکے لگے ہیں پاکستان کو تو یہ وقت ہے تمام قبطوں کو یکجہ ہونے کا متحد ہونے کا اور مقالمہ کرنے کا ڈائلوگ کرنے کا اس میں میں نے پہلے ارس کیا کہ یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے پروفیشنل سے بات کی جائے وہ ایکسپلین کریں بہت ہی طویل لسٹ ہے پاکستان جس طرح کے کرائسس سے گزر رہا ہے ہم آپس میں متصادم ہونا افورڈ ہی نہیں کر سکتے سو حکومت کو چاہیے مولانا سعاد رزبی کے حوالے سے کہ وہ مقالمے کی طرف جائیں اور مولانا سے میری ذاتی استعداد یہ ہوگی ذاتی درخواست یہ ہوگی کہ مریض عوام پولیس کے فنکشنریز بچارے ہیں پھر املاک وہ سرکاری ہو وہ بھی آپ کی ہیں کسی کی ذاتی ہو وہ بھی آپ ہی کی ہیں سو یہ تو شاید جو لوگ نابقار لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کا شاید یہ ایجنڈا میں شامل ہوتا ہے کہ ان کو آپس میں ایک تو ہماری ویسے ہی کمزوری ہیں جو ہمارے ملک کے حکمران ہمارے ساتھ کر گئے ہیں وہ انہوں نے ہمیں وہاں پہنچا دیا ہے جہاں اقبال نے ایک مصرہ لکھا تھا خادم رزوی صاحب اللہ انہیں غریقے رحمت کرے وہ ان کے فیوریٹ تھے ہے جرمِ ضعیفی کی صدا مرگِ مفاجات ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے تمام تر زخموں دکھوں کے باوجود ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر کا ان اتحاد انشور کرنا چاہیے مقالمہ ہو بات سنی جائے بات سمجھی جائے بات سنائی جائے اچھا ایک ہمارے وہ ویور ہیں قاسم علی انہوں نے کہایا جی کہ علامہ خادم حسین رزوی کی وفاد پہ آپ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پتا ہوتا کہ رزوی صاحب اتنے مقبول ہیں تو ان سے ضرور ملتا ہو نہیں میرے بھائی میں نے یہ نہیں کہا تھا یہ اتنے مقبول ہیں پذیرائی ایک فیکٹر ہوتی ہے مقبول یہ تو بے شمار قسم کے لوگوں کو جو مجھے حضب نہیں ہوتے مقبول وہ بہت ہیں میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ مجھے تب پتا چلا کہ علامہ صاحب کا اللہ انہیں غریق رحمت کرے ان کا لائف سٹائل کیا تھا مجھے جو پتا چلا تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے صحیح معنی میں ایک درویش آدمی تھے تو مجھے اگر اندازہ ہوتا کہ اتنی مقبولیت کے باوجود ان کا لائف سٹائل اتنا درویشانہ ہے تو میں نے اس طرح کی بات کی تھی لیکن بنیادی ماں کوئی ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے اس کے احساسے ضروری نہیں ہے کہ ہم پہ در پہ مسلسل ہمارے نصیبوں میں لکھا گیا ہے کہ ہم نے ایسے ہی چور چکار حکمرانوں کے ڈسپوزل پہ رہنا ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں ہم جیسے دیکھ سکیں نہ دیکھ سکیں ایک دن اس ملک نے ان چنگلوں سے ان دلدلوں سے بہرحال باہر نکلنا ہے گزارش میری صرف ایک حکومت سے ہے وہ یہ کہ مقالمہ یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں جو پاکستان میں ایک ہنسہ چل رہی ہے آپ کو پتا ہے یہ ہنسہ ہوئی تھی فرانس کے اگینسٹ فرانس کے اگینسٹ مطلب آپ سمجھ سکتے ہو کیوں ہوئی تھی وہ کارٹون منائے گئے تھا اس کے بعد سے پروٹسٹ چائل ہوئے تھے جس میں بھارت پاکستان بنگلہ دیس کچھ لوگ کمنٹ باکس میں پچھلے ویڈیو میں کمنٹ کر رہا ہے کہ فرانس کے خلاف بھارت میں کوئی پروٹسٹ نہیں ہوئے تو سائد وہ آویر نہیں ہے اس بارے میں ابھی تو نہیں ہے جب یہ کانڈ ہوا تھا تو اس ٹائم پہ فرانس کے خلاف بہت سارے لوگ نکلے تھے اور ابھی بھی اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں بانگلہ دیس بھارت پاکستان یہ تین دیس کے جو یہ لوگ ہیں یہ خاص طریقے کی اس طریقے کی چیزیں کر دے میں ہم بہت زیادہ آنگے ہیں یہ ایسے ساؤدی عربیا یا دوسری کنٹری جیسے ٹرکی جو بانگلہ دیس پاکستان اور بھارت کے مسلمان ٹرکی کو اپنا ایک ان کا روحانی کنیکشن سمجھتے ہیں وہاں پر بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور وہ ان کے کنیکشن بھی بہت اچھے ہیں لیکن پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ چاہ رہے ہیں مطلب یہ پارٹی والے اور یہ چھوٹی موٹی پارٹی نہیں ہے دوسری ہے تیسرے نمبر پر رہتی ہے الیکشن میں اس پارٹی کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ جو فرانس کے رازدودھ ہیں ان کو نکالا جائے اس دیس سے کسی بھی طریقے سے اور پاکستان کی گورنمنٹ بری طرح سے فس چکی ہے تو یہ تھی اس ویڈیو کا ٹاپک اب بات کرتے ہیں حسن نصار کے بارے میں دوستو آپ جانتے ہوں کہ حسن نصار بہت بریو ہے بہت کھل کر باتیں کرتے ہیں بھارت میں اگر کوئی اندولن ہوتا تو اس میں بھی بہت زیادہ کھل کر کمنٹ کرتے ہیں اور گیتہ کا گیان اور یہ اور وہ جوانے بھر کی باتیں کرتے ہیں لیکن آج حسن نصار ایک بھیگا بلہ بن چکے ہیں بھیگی بلی بولنا چاہیے بیسے لیکن یہ بلہ بن چکے ہیں کیوں آپ دیکھ رہے ہو کتنا آرام سے سیپ کھیل رہے ہیں اور اس ٹاپک پر بولنے سے بچ رہے ہیں آپ بھی سمجھ سکتے ہو حسن نصار کیوں بچ رہے ہیں لیکن حسن نصار جب بھارت میں کچھ ہوتا ہے تو اس طریقے سے کھل کر بیان باجی ہوتی ہے کسانوں کو یہ وہ کچھ پتہ بھی نہیں ہے تب بھی لے دے کے اس NCR سب کچھ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا جو اتنے کھل کھل کر انہوں نے بیان دیئے ہیں رام مندر باوری اس سب ہر ٹاپک پر بولیں گے اب ان کو کنی کاڑ گئے اب کہاں گیا بھی ہے گیتہ کا گیان جو ہندوں کو دے رہے تھے اب قرآن کا گیان بھی دے دو تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو حسن نصار کا دہرہ چرہتر ہے اور بہت سارے لوگ حسن نصار کے سپورٹر ہیں ہندے ہیں بہت سارے لوگ سپورٹ کرتے ہیں definitely ان کے بہت سارے ایسے ویڈیو جس میں یہ بہت بریپ طریقے سے بول رہے ہیں اور ایسے بھی ویڈیو جس میں یہ بہت ان کا دہرہ چرہتر سامنے آتا ہے تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم مجھے پتا ہے اس میں نیگٹیو کومنٹ بھی آسکتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ان کا دہرہ چرہتر پتہ نہیں ہے اگر ان کے انہوں نے کھل کر بہت سارے ویڈیو نہیں دیکھیں ان کے تو سائد ایک شو آتا تھا جو 2009 میں آتا تھا چورہا اس شو میں تو یہ اس طریقے کی باتیں کر چکے ہیں منوہن سنگھ کو پرائیم منسٹر اس لیے بنائے گئے تھا جس سے سکھوں کو خوص رکھا جائے کیونکہ خالستانی انگل تھا اس طریقے کی باتیں تک کر چکے ہیں مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں دوستوں تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہ ویڈیو یہاں سے چھوڑ کر جائیں پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ جرور دیں دھنوات دوستو اور ویڈیو دیکھنے کے لئے جائے ہن